موسیقی جو ہم سمجھ نہ سکے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کونسی بات لے کے میں آیا ہوں اور کیا سمجھنے والی بات ہے لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے کہ اگر ہم کچھ سوال پوچھیں کسی سے جو ہمیں سمجھ نہ آئے تو یا تو ہم پہ کفر کا الزام لگ جاتا ہے یا دوستیاری چھوٹ جاتی ہے یا لوگ کہتے ہیں یہ پٹری سے اتر گیا ہے ناستک ہو گیا اس کو تو جانے دو لیکن سوال نہیں جاتے چودہ سو سال ہو گئے ہیں ہمیں مسلمانوں کو اس دھرتی پہ اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کونسی چیز کیوں کرتے ہیں اور اس کے لئے اس کی وجہ ڈھوننے کے لئے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو پیار سے کبھی سمجھائی نہ سکے کسی بالفرض محال ابھی حال ہی میں بکرہ اید ہوئی ہے حج کے موقع پہ کسی سے بھی آپ پوچھئے کہ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ لفظ تو یہودیوں کا لفظ ہے قربانی یعنی بکرے کو قربان کرنا یہ حکم بھی تورہ کے اندر کہا گیا یہودیوں سے کہ پیسوور کے وقت ایک بکری کو زبا کرو لیکن اتھا کے جیروسلم کے ٹیمپل میں ہی اس کی قربانی ہوگی اور جب پہلا ٹیمپل ٹوٹا اس کے بعد جب سولیمان علیہ السلام جسے ہم کہتے ہیں ان کے ٹیمپل کو ڈسٹرکشن ہوئی تو اس کے بعد تو یہودیوں نے قربانی کرنا ہی چھوڑ دی اور جو ہماری سٹوری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو پتھر کے اوپر رکھ کے اللہ کے سامنے قربانی پیش کر رہے تھے وہ یہودی کہتے ہیں کہ عساق تھے اسماعیل نہیں تھے اور یہ سب بات سن کے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے اکرس چلیے یہ کہیں ہے بھی قرآن میں کلیریفیکیشن میں سمجھتا ہوں لیکن یہ حج جو ہے یہ تو اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا اب میں اگر یہ پوچھوں کسی سے تو وہ کفر کا الزام لگا دیں لیکن تواف کرنا جو ہے وہ بھی اسلام سے پہلے البتہ اب ہم الٹا تواف کرتے ہیں دنیا کی ہر چیز ایک چھوٹے سے چھوٹے ایٹم سے لے کے گیلکسیز تک سب کلوک وائز جا رہے ہیں سوائے مسلمانوں کے جو کاؤنٹر کلوک وائز جا رہے ہیں سوال پوچھیں سمجھ میں نہیں آتا اور اب یہ دیکھی بکرہ عید میں لاکھوں جانوروں کو کاٹ کاٹ کے کاٹ کاٹ کے زبردستی اونٹھوں کو بکریوں کو گائیں کو اس قدر بربریت نظر آتی ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ ختم کرو اگر سیکریفائز ہی کرنا ہے تو اپنا آئی فون پہ ہتھوڑا مار کے سیکریفائز کر دیں اپنی رولیکس کی گھڑی لیجئے اس پہ ہتھوڑا لیجئے ساری فیملی کو جمع کر دیں تو توڑ کے دے دیجئے بھولے گئے سیکریفائز ہو گئے اللہ میں وہ بچھارے بکرے نے کیا قصور کیا کہ اس کی زندگی ختم کر دی ہم نے اور اس میں کیا گناہ ہو جائے گا اگر ہم بکرے وہ بربریت جو دکھاتے ہم کہ اونٹ کے گلے کے اندر تلوار ڈالتے ہیں پھر اسی گردن کر جاتی ہے پھر وہ بھاگتا ہے اس کے پیچھے بچے دوڑتے ہیں اور کیا یہ زیب دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسلمان بچے پانچ چھ سال کے ان کا پہلا ایکسپوزر ٹو نیچر یہ ہے کہ وہ پہلے ایک پیٹ کی طرح پالتو جانور کی طرح بکری خریدتے ہیں اس پہ مہندی لگاتے ہیں سب کرتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے کہتے ہیں پپو چلو آؤ اس کو زبا کرو اور وہ چھوٹے چھوٹے چلا دیتا ہیں ایک زندہ جانور کے سامنے تو خون اور گلا کٹنا تو وہاں سے اس کا خوف ختم ہو گیا کہ یہ کوئی سیکرسنگ چیز نہیں تو ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا اسی لئے ہم سوال کرتے ہیں اور اسی لئے میں اپنے خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں چاہے کشمیر میں ہوں یا کیرلا میں ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے آپ سمدازی دیئے بغیر اس کے کہ گردن کٹنے کی دھمکی آ جائے کیونکہ بکرہ عید میں بہت بکرے کٹ گئے اب انسانوں کو بچانے کی بھی بات کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اگر ہم قربانی نہ کریں اور ان جانوروں کو آزاد کر دیں اور ان کو زندگی دے دیں اور ان کے عویز کا جو پیسہ ہے وہ ہم کسی چیارٹی میں دے دیں تو اچھا نہیں ہوگا لوگ نہیں کہیں گے مسلمان کتنے سمجھدار لوگ ہیں اب تو کوئی ڈر کے مارے کہتا بھی نہیں ہے کہ بھائیہ ٹورانٹو جیسے شہر کے اندر جا کے آپ گردنیں کاٹتے ہیں فارمز میں جاتے ہیں چھوڑیاں چل باتے ہیں اور دکانوں پر لکھتے ہیں کہ حلال طریقے سے زبا کی ہوگا جیسے کوئی حرام طریقہ بھی ہے زبا کرنے کا اگلے ہفتے یا کچھ دنوں بعد پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا کچھ اور سوال ہوں گے دیکھیں گے عرب دنیا میں کیا ہو رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا امام حسین کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوا کون کون آیا لوٹنے ہندوستان کو اور کون کون آیا یہاں بسنے یہ سارے سوال ہیں اگلی کچھ سیریز میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی